بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کر رہے ہیں بینک ریکنسیلیشن کے اوپر درہ دیکھتے ہیں کافی ٹریکی ٹوپک ساتھ ہیں اس کے کہتا ہے ایک ہمیں بنانی ہوتی ہے اپ ڈیٹڈ کیش بک اور ایک بنانی ہوتی ہے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ اپ ڈیٹڈ کیش بک کا کیا مطلب ہے اپ ڈیٹڈ کیش بک میں بیٹا وہ چیزیں آتی ہیں جو بینک میں تو آ رہی ہیں لیکن ہمارے پاس نہیں آ رہی ہیں ہم اپنے ریکارڈز کو کیا کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے مناتے ہیں اپ ڈیٹڈ کیش بک دوسرا ہمیں کیا بنانی پڑتی ہے ہمیں بنانی پڑتی ہے بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ جو نوملی سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے بیلنس ایس پر اپ ڈیٹڈ کیش بک اور اس میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں لیکن بینک میں نہیں آ رہی ہیں نوملی بی آر ایس میں صرف دو چیزیں آتی ہیں ایک ایڈ انپریزنٹڈ چیک اور لیس انکریٹڈ لوجمنٹ تو فائنل آنسر آ جاتا ہے بیلنس ایس پر بینک سٹیٹمنٹ اب ہم یہ کوسٹن پڑھتے ہیں فرسٹ اپریل میں بینک کولم ان کیش بک شوڈ ایڈ بیلنس کیش بک کا ڈیڈ بیلنس آ رہا ہے مطلب ہمارے لئے ایسٹ ہے ہمارے حساب سے اگر بینک ڈیبیٹ پہ آ رہا ہے مطلب ہمارے لئے ایسٹ ہے لیکن بینک کے ساتھ سے اگر ہمارا بیلنس کریٹ پہ آ رہا ہے مطلب وہ کیا ہے ہمارے لئے صحیح بیلنس ہے کیوں یار میرا پیسہ اگر بینک میں پڑھا ہوا ہے میرے لئے وہ ایسٹ ہے اور بینک کے لئے وہی پیسہ کیا ہے لائیبیلٹی تو جب میں بینک کال کر کے پوچھتا ہوں میرے کتنے پیسے پڑھے ہوئے تو وہاں سے جواب آتا ہے سر اتنے ملین کریڈٹ پڑھے ہوئے ہیں کریڈٹ کا مطلب بینک کے لئے وہ لائیبیلٹی ہے میرے لئے وہ کیا ہے ایسٹ ہے اگر میں بینک سے پیسے نکلوا لوں گا تو بتاؤ میرا ایسٹ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اگر میں بینک سے پیسے نکلوا لوں گا تو میرا ایسٹ کم ہو جائے گا میں اپنے بینک کو کیا کروں گا کریڈٹ اور بینک میری لائیبلیٹی کو کیا کرے گا ڈیبیٹ الٹا تو اب دیکھو ہمارے سب سے پیسے کتنے پڑے ہوئے 150 دیورنگ اپریل دیورنگ ٹرانزیکشن ٹک پلیس کہہ رہا ہے what was the bank balance on 1st May 1st اپریل کا bank balance دیا ہوئے ہمیں نکالنا ہے 1st May کا balance کیش بک کا opening balance دیا ہوئے اور کہہ رہا ہے receipt from sales bank کیا مطلب بھائی مطلب ہمارے پاس sale ہوئی تھی ہمارے پاس اور sale سے ہمارے پاس پیسہ آیا تھا کتنا 4-2-1-0 dividends bank dividend آیا تھے وہ بھی bank میں جمع کرا دیئے check paid to supplier یار اگر آپ دیکھیں simple ہے اس میں ہمیں T account بنانا ہے اور ہمیں updated cash book بنانا ہے اب دیکھ لیں درہ cash book کیسے بنے گی پیارے بچے بتاؤ balance bd کتنا دیا ہوئے debit balance ہے 150 تو balance bd debit پہ آ جائے گا 150 یہ opening balance ہے اور اگر آپ دیکھیں receipt from sales جب sales ہوگی کیا entry بنائیں گے بیٹا bank debit اور sales credit تو sales کی ویسے bank بڑھ جائے گا کتنے سے 4-2-1 0 dividends bank اگر dividend ہمیں ملنے ہیں اگر ہم نے کسی company کے shares خریدے ہوئے اس پہ ہمیں return ملنے ہیں تو اس سے بھی ہمارا bank بڑھ جائے گا dividend سے کتنا bank بڑھے گا بیٹا 180 اور آگے کہتا ہے check pay to supplier جب ہم payment کریں گے supplier کو payable کو تو ہمارا bank balance کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو یہ simple cash book ہے ہماری کتنے 3-2-7-0 اب اس کو solve کر کے ہم balance CD نکال سکتے ہیں بالکل جو بڑی side ہے وہ دونوں جگہوں پہ آگے گی میں add کر رہا ہوں debit side ہے 150 plus 4-2-1 0 plus 180 تو تینوں کو add کر لیں بیٹا جو بڑی side آرہی ہے وہ آرہی ہے 4540 یہاں پہ لکھ لیں 4540 بڑی side 4540 میں سے minus کر دیں کتنا 3270 جو بج گیا وہ کتنا ہے 1270 یہ جو 1270 ہے یہ bank balance ہے کیونکہ یہ balance CD اگلی period میں کیا بن جائے گا balance BD بن جائے گا اور یہ debit balance ہے تو answer کیا بنے گا بھئے D answer